سبحان اللہ قول ان کے البتہ کچھ عرصہ پہلے مجھے پتا چلا کہ وہ اس لڑکی سے رابطے میں تھے پھر انہوں نے مجھ سے معافی مانگی کہ آئندہ کبھی اس سے بات نہیں کروں گا اور بیٹی کی قسم کھائی میرے شوہر اور اس لڑکی کی ساری آئی ڈیز بھی بلوک کر چکے ہیں لیکن وہ ہر کچھ دن بعد ایک نئی آئی ڈی بنا کر اس کو ریکویسٹ سینڈ کرتی ہے اب مجھے کیا ان پر بھروسہ کر لینا چاہیے میں کیا کروں میں کیا کروں آپ خود بتائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے میاں کو اللہ ہدایت دے جب لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی تو ظاہر ہے جو شادی شدہ لڑکی ہیں ان کو بھی خراب کر رہی ہوتی ہیں اب آپ کے شوہر کا جن خاتون کے ساتھ چکر تھا اس خاتون کا کہیں شادی ہو جائے وہ سامنے والی کھڑکی سے نکل کے کسی اور کھڑکی میں چلی جائے کسی اور گلی میں ٹرانسفر ہو جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا میرا خیال ہے تو جب بھی معاشرے میں نکاح میں لڑکیوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں تو وہ یہ نہیں کہ قوانے لڑکوں کو خراب کرتی ہیں بلکہ شادی شدہ مرد بھی خراب ہوتے ہیں ان کے گھر بھی تباہ و برباد ہوتے ہیں تو اس کا اصل حل تو یہی ہے کہ نکاح کو فروغ دینا چاہیے بالغ ہوتے ہی نکاح کا انتظام ہونا چاہیے لڑکوں کا بھی لڑکیوں کا بھی باقی آپ کو اپنے شوہر پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو دیکھیں ایک تجربہ ہو چکا ہے تو بالکل فری ہینڈ نہ دیں شوہر کو میں نہیں کہہ رہا آپ بدگمان ہوں اپنے شوہر سے لیکن تھوڑی سی نگرانی ان کی رکھیں اور تاکہ وہ مزید خراب نہ ہو جائیں